اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائے علیہ رفت حرم رجوع ناظرین چھبیسویں ترمیم جو ہے وہ تو ہو چکی اس میں بہت ساری سکیں ڈالی گئیں جو پہلی آج جس میں پوری وہ کبینہ لگی ہوئی ہے جس میں تین ججز کی نام دیئے گئے چیف جسو پاکستان کی تقریری کا سب سے پہلے معاملہ آیا ہے کیونکہ بہتر گھنٹیں پہلے جو ہے نام حزیرتوں کو بیٹھنا ہے بارہ میمبرم کی کمیٹی ہے جس میں پی ٹی اے بھی شامل ہے نون لگ بھی شامل ہے پی بلس بارڈی بھی شامل ہے مگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ نون لگ کے ہیں ایم کیوں بھی شامل ہے جی جو آئی پی بھی شامل ہے مگر جو وہ ان کے پی ٹی اے کی میمبر ہیں انہوں نے انکار کر دیئے پہلے پانچ بجے ہوئی تھی اب دوبارہ شروع ہو چکی ہے مگر پی ٹی اے کی میمبر اس میں نہیں بیٹھ رہے جو تین ججز سینئر کے نام دیئے گیا ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سب سے سینئر ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس جہیہ فریدی صاحب جو جسٹس جہیہ فریدی صاحب ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جرائے کہنے ہیں کہ نون لیگ اس پر جائے گی باقی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب سے حکومت اور نون لیگ خائف ہے مگر جو جسٹس جہیہ فریدی صاحب ہیں وہ شاید شاید وہ نا کپ کریں کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کی مدد جو ہے وہ تین سال ہے تین سال بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے اب تین سال کے بعد اب ان کی جو ہے پریکس وہ میرا خیال میں انہوں نے تیس میں جا کے ریٹائر ہونا ہے تو وہ تین سال پہلے وہ ان کے دو چھے سا رہتے ہیں تو وہ تین سال پہلے کیونکہ ریٹائرمنٹ لیں گے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر یہ نام دیں گے بھی تو شاید جناب جسٹس یا یا صاحب جو ہیں وہ نہ اس بات کو تسلیم کریں اب رہ جائیں گے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر آتی ہیں تب بھی حالات چینج ہوں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتی ہیں تو پھر تو بہت سارے حالات چینج ہو جائے گے کیونکہ انہوں نے پھر وہ فارم پنتالی سنتالی جو ہے وہ سب تیا پانچہ اس کا کر دینا ہے اس لیے یہ خیف ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ حکومتی پارٹی نے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو فورس بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے وہ جو تی سنتالی والے فارم ہیں ان کو وہ نہ چڑھیں وہ ان کو نہ کریں تو شاید مگر ایسا پوسیبل نہیں ہے سب جسٹس ایک جیسے نہیں ہوتے مگر آج جو چیف جسٹس صاحب ہیں کازی فیضی صاحب انہوں نے تو خیر بہت سارے فیصلے وہ تو ایک پارٹی بن گیا اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے اور وہ انہوں نے بالکل سب کچھ کر دیا تھا آج وہ خیر وہ انہوں نے چیمبر میں بس وہ بیٹھیں گے تین دن پچیس تاریخ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اب اسی کشم کشمیاں کے رات بارہ بجے تک کا ٹائم ہے کہ بارہ بجے تک کس کو اس کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے ہمارے ذراعے کے یہی کہنا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس ملتور لشاہی ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے تو وکلا بھی تاریخ چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں سب بھی اس کو بہت ساری گھڑ بڑھونے جاری ہے وکلا کیا کرتے ہیں یا ان کے مطابق یہ جو سینئر جا جائیں ان کا ہی نام آجاتا ہے اللہ تعالی اس ملک کے فاضد کرے اور یہ ترمیم بنانے والوں کو بھی اللہ تعالی حدایت دے اللہ تعالی حدایت سلام کا مینہ صلو اجازت دیجئے اللہ نے کے لئے